اسلام علیکم گائز کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے بلکل خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیسے آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ تھامنل اپلوڈ کرنا ہے لیکن کافی زیادہ لوگوں کے پاس ایشو آرہا ہوتا ہے یوٹیوبرز کے پاس کے ان کے جو ٹھیک چینل ہے ان پہ تھامنل اپلوڈ نہیں ہو رہا ہوتا اس کی کیا ریزن ہے تو فرنٹ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ � پہلے تو وہ دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ کے پاس آپشن کیا ہوتا ہے جب آپ یوٹیوب چینل پہ تھامنل اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یہاں پہ میری ویڈیوز پڑھی ہیں تو یہاں پہ ٹھیک ہے تھامنل اپلوڈ کرنے کے لیے یہ اس پینسل کے ایکن پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ اگین اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ٹھیک ہے ایک ہے ڈاؤنلوڈ کا تھامنل اور یہاں پہ جو ہے کسٹم تھامنل جو کس کرو گئے تو آپ لوگ کے پاس کچھ اس طرح کا فیس آپ لوگ کے پاس شو ہوگا اس کی وجہ کیا ہوتی اور یہ کیوں نہیں ہو پاتا تو فرنڈ اسی بات پہ آج ڈسکس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے فرنڈ چلتے ہیں ویڈیو کی جانے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر آپ چاہو تو ٹھیک ہے یہاں سے خود ہی کر سکتے ہو لیکن اگر آپ چاہو تو آپ کروم میں جا کے ٹھیک ہے اس سولیشن جو ہے اس کو کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ لوگ انہیں آنا ہے یہاں پہ اوپر کیا لکھنا ہے یوٹیوب سٹوڈیو تو یہاں پہ ٹھیک ہے آپ جیسے یوٹیوب سٹوڈیو لکھو گے تو کچھ اس طرح کا فیس آپ لوگوں کے پاس شو ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ جیسے آپ کلک کرو گے تو یہاں پہ میں آگے نیکسٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے تو یہاں پہ ٹھیک ہے میں اس کا پاسورٹ وغیرہ پوٹ کر لیتا ہوں آپ جیسے ہی کلک کرو گے ٹھیک ہے یوٹیوب studio کو open کروگے تو کچھ اس طرح کا face آپ لوگ کے پاس شو ہوگا لیکن آپ لوگ انہیں current new to studio کرتے جانا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے کروگے کچھ آگے اس طرح شو ہوگا لیکن سب سے اوپر آپ لوگ کو تین ڈارٹ نظر آ رہے ہیں تو آپ لوگ انہیں یہاں پہ click کر دینا ہے یہاں پہ آپ جیسے ہی click کروگے ان تین ڈارٹ پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ desk top site اس پہ کر لینا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ بھی آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ مطلب کے لیپٹاپ پیج یہ جیسے پی سی پیج وغیرہ open ہوتا ہے تو اس طرح سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو اب میں زرہ zoom کر کے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ side پہ آپ لوگ کو ایک option نظرہ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں create plus کے ساتھ ایک سوالے نشان کا option آپ لوگ کو نظرہ آ رہا ہے help ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ انہیں clicker ہوگے تو کچھ اس طرح کا face آپ لوگ کے پاس issue ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے اب اس کا مطلب کیا ہے upload کیوں نہیں ہو رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے اپنے youtube channel پہ thumbnail upload نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے جو ایکount ہے اس کو verify نہیں کیا تو یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر آپ لوگ کو نظرہ آ رہا ہے verify youtube account تو آپ جیسے اس پہ clicker ہوگے تو آپ کا جو channel ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے verify your channel تو جیسے ہی یہاں پہ آوگے verify your channel تو یہاں سے آگے آپ لوگ انہیں اپنا جو channel ہے verify کر لینا ہے تو یہاں پہ country select کر لیے اور اب وہ کہتے ہیں کہ آپ select کرو کہ آپ call کے ذریعے code آصل کرنا چاہتے ہو یا text message کے ذریعے تو یہاں پہ میں text کر دیتا ہوں text کرنے کے بعد یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نیچے اپنا number dial کرو اور انہوں نے نیچے مثال دیو یہ کیسے طرح کا مطلب کہ آپ لوگ انہیں اپنا phone number dial کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے ٹھیک ہے میں اپنا phone number add کر دیتا ہوں add کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو آگے submit کر دیتا ہوں جیسے ہی میں submit کروں گا تو مجھے ایک message receive ہوگا ٹھیک ہے تو code receive ہوگا میں اس کو یہاں پہ put کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے میں اس کو put کر دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے میں جیسے ہی put کروں گا اور آگے submit کروں گا submit کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں congratulations your youtube channel account is no verified آپ لوگ کا جو account ہے اب وہ verify ہے تو friends اس کے بعد ٹھیک ہے آپ اگر یہاں پہ آگے ٹھیک ہے youtube studio کے اندر again تو ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے ہے اس کو fresh کر لیتے ہیں ہم fresh کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو continue کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اب اگر ہم youtube studio میں آتے ہیں یہاں پہ کچھ error show ہوا error account invalid verification code please enter the last test نہیں اب ہمارا جو account ہے ٹھیک ہے وہ verify ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ میں نے اس کو refresh کیا ہے تو کچھ نے کچھ issue کیا اس نے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے کہ code غلط ہے لیکن حالانکہ code کچھ بھی غلط نہیں ہے اس کو واپس آکے ٹھیک ہے ایک بار اس کو بھی refresh کر لیں لیکن اس کو refresh کر لیں کے بعد جیسے ہی آپ اس پہ thumbnail وغیرہ upload کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگ کے پاس جو ہے thumbnail کا option آ چکا یہاں پہ دیکھیں دیکھیں custom thumbnail کا option اب آ چکا ہے اب ٹھیک ہے جو بھی آپ کا thumbnail ہے میں ٹھیک ہے جوHNwood بات کچھ میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے .. or marks